تالبان ٹویٹر استعمال کر سکتے ہیں اور سابق امریکی صدر نہیں امریکی سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹویٹر استعمال کرنے پر پابندی کا سامنا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹویٹر انتظامیاں کے سخت مضمت کی ہے جن کا ایکونٹ ٹرمان برس جنوری میں کانگرس کی عمارت پر حملے کے بعد بند کر دیا گیا تھا خبر کی تفصیلات جاننے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ایکونٹ بند کیے جانے کے وقت آٹھ ملین افراد ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر فالو کر رہے تھے امریکی کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مائکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ طالبان جیسے جنگ جون کو ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے پیغام رسانے کی اجازت ہے جبکہ مجھے اس حق سے محروم رکھا گیا ہے میکس نیوز نامی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر انتظامیہ کے مضمت کی اور کہا یہ بات انتہائی حتی کامیز ہے کہ جب ٹویٹر آمروں چوروں اور قاتلوں کو اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے اس کے مقابلے میں اس نے کئی ملین فالوارز رکھنے والے امریکہ کے سابق صدر کو عوامی رابطے سے محروم کر دیا ہے ٹویٹر نے روان برس آٹھ جنوری کو کانگرس کی عمارت پر حملے کے بعد سابق امریکی صدر کا ایکاؤنٹ منجمد کر دیا تھا اس وقت آٹھ ملین افراد انہیں فالو کر رہے تھے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کو ٹویٹر کے ذریعے تنظیم کی خبریں جاری کرنے کی اجازت ہے جبکہ دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے عسکری طالبان نے کس طرح قابل کا کنٹرول حاصل کیا بدھ کے روز تک زبی اللہ مجاہد کی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر تین لاکھ بائیس ہزار فالوور موجود تھے الہرابیہ اردو کے مطابق ٹویٹر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور وہاں پر لوگ اپنی مدد کے لیے ٹویٹر کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں ترجمان کے مطابق ٹویٹر پلیٹ فارم عوام الناس کی سلامتی کو پہلی ترجی دیتا ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے نشر ہونے والے مواد کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور انہیں پلیٹ فارم کی وضاقردہ قوائد و ضعابط سے ہم اہنگ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس زمان میں اکاؤنٹس کے ذریعے انتہا پسندی کی ترویج پر قڑی سزا دینے سے گریز نہیں کرتے ٹویٹر نے تو یہ بیان دیا لیکن ڈونلڈ ٹرم نے یہ سچ کہا ہے کہ تالوان ٹویٹر استعمال کر سکتے ہیں انہیں اجازت نہیں یعنی ڈونلڈ ٹرم کو ہٹائے جانے سے متعلق ہم نے گزشتہ ویڈیو سیریز میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر لکھی گئی کتاب میں کیا انکشافات ہوئے ہیں وہ سچ ہوتے جا رہے ہیں یہ ویڈیو سیریز ہے جو امریکہ سے متعلق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں امریکہ کے بدلتی صورتحال سے متعلق اردو میں ویڈیوز حاصل کریں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے